اسلام علیکم موزیس ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں موزیس ناظرین ہمارے چینل کا بنا دی مقصد جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ حقیقت پر مبنی جو ہے وہ واقعات جو آپ تک پنچائے جائیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ یورپ جانا چاہتے ہیں گیر قنونی طریقے سے اور کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور یہ کیا اس رستے سے جانا بہتر ہے یا نہیں اس میں موت کا کتنا رسک ہے اور اس میں جو ہے وہ پہنچنے کے چانس کتنے ہیں کتنے نہیں اس میں سارا ڈیٹیل جو ہے آپ کو بتائی جائے گی اس ویڈیو میں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستر کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے موزیس ناظرین چلے یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس میں شیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیس سے پچیس لڑکوں کی انجائش والا شیپ ہے یعنی چھوٹا شیپ ہے اور اس میں انہوں نے تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب لڑکے کو اس میں انہوں نے بیج دیا ہے اور ابھی یہ انہوں نے جنٹ جو مافیا ہے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ ہم دو سے تین یوم کے اندر جو ہیں وہ آپ کو اٹلی پنچا دیں گے ترکی سے یہ شیپ چلا ہے اور اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے ان کو دس دن سے زیادہ دس دن تقریباً ہو چکے ہیں اور سمندر میں جو ہے وہ یشیپ چال رہا ہے اور بچارے پوکھے پیاسے اور بیاروں مددگار ایسے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بچارے پریشان ہیں اور آگے ابھی یہ اٹلی کی جو ہے وہ نیوی نے ان کو آکے گیر لیا ہے اور ان کو جو ہے وہ پکڑنے لگی ہیں اور ان کو پھر ساحل سمندر پر جو ہے کنارے پر لے کے جائیں گے اب آگے کے کیا پرسیجر ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا وہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ برتتے ہیں اگر ان کو شاید وہ کیمپ میں لے جائیں یا شاید ان کا کچھ اور معاملہ ہو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان بچاروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ تو بچارے مجبوری کی حالت میں پاکستان سے نکلتے ہیں یورپ کے سنہری ہواب جو ہے دل میں سجائے گھر سے نکلتے ہیں کہ چلیں جو ہے وہ اپنے حالات بہتر ہو جائیں گے گھر کے اور اتنا بڑا رسک اس لیے لیتے ہیں موت کا رسک لیتے ہیں کہ شاید ہمارے جو پچھلے ہیں وہ جو ہے وہ سکون کے زندگی گزار سکیں لیکن معزز ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جو غیر قانونی سفر ہے اس میں جو ہے موت کا رسک جو ہے وہ سو میں سے پچانوے پرسنٹ موت کا رسک ہے جو لوگ بھی اس رسے سے جانا چاہتے ہیں ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہدا رہا اس رسے کا انتہا بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس رسے سے جانے میں موت جو ہے وہ آپ کو رسے میں پچانوے فیصد ہے کہ پانچ فیصد چانس ہیں کہ بندے کے کوئی کوئی جو ہے وہ ان کی جو گیم ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے ان کے نصیب ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہوں وہ پکڑے جاتے ہیں کچھ لوگ تو بچارے اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے بھی حادثات آپ بھی سنتے رہتے ہیں اکثر نیوز وغیرہ پہ کہ شیپ ڈوب گیا ہے اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا تو بہت زیادہ حالات کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو لوگ اس رسے سے جانا چاہتے ہیں ہمارے چینل کیا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان تک جو ہے حقیقت پر ہم اپنی نیوز ان تک پہنچائی جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ جو ہے اس رسے سے جانا کتنا ہترناک ثابت ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ لیگل طریقے سے چلے جائیں یورپ کا ویزا اپلائی کریں اور لیگل طریقے کو اپنائے بجائے اس کے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے جائیں اور اپنے گھر والوں کا بھی مشکلات میں ڈالیں اور ہوت بھی مشکلات میں پھجسیں اور اس طرح کے زندگی اور موت کی کشم کشم اپنی اس کو جو ہے وہ آپ اس ڈنکی کو آپ لگائیں تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اسے جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو بھی جو ہے اپنے ذہن میں جو ہے مائنڈ سٹ کر لیں کہ اس طریقے سے جانا سے بلکل بھی بیوکوفی نہیں کرنی چاہیے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ میری نیوز ریلیٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفیشن جو ہے وہ آپ تک بار وقت پہنچتے رہیں شکریہ